بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام حسن علیہ السلام پیمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ختیجت القبرہ صلی اللہ علیہ کے نواسے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام و خاتون جنت حضرت فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ کے فرزند ارجمند اور حضرت امام حسین علیہ السلام جناب زینب و ام کلسوم صلی اللہ علیہ کے حقیقی بڑے بھائی تھے آپ پندرہ رمضان سن تین ہجری کی شب مدینہ منورہ میں متولد ہوئے امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر جس پر حسن لکھا ہوا تھا پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا خوش ہوئے اور ان کے دہن مبارک میں اپنی زبان اقدس دے دی ولادت کے ساتھویں دن پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے آپ کا عقیقہ کیا اور بالوں کے وزن کے مطابق چاندی دی آپ کی کنیت ابو محمد تھی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے والد بزرگوار ان دونوں سے بہتر ہیں علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کم سنی کے عالم میں اپنے نانا پر نازل ہونے والی وحی کو اپنی والدہ ماجدہ سے منوان بیان کر دیا کرتے تھے ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے بھی خواہش ظاہر کی اور فرمایا اے بنت رسول میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں حسن کو وحی کی ترجمانی کرتے ہوئے دیکھوں سیدہ نے وقت مقرر کیا چنانچہ مقررہ وقت سے پہلے ہی امیر المومنین گھر تشریف لے آئے اور ایک گوشے میں چھپ کر بیٹھ گئے حسب معمول امام حسن علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے اور ماں کی گود میں بیٹھ کر وہی سنانے لگے لیکن چند ہی لمحوں کے بعد خاموش ہو گئے ماں نے خاموشی کی وجہ پوچھی تو فرمانے لگے مادرِ گرامی آج نہ جانے کیوں زبان میں لکنت اور بیان میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ بابا جان مجھے دیکھ رہے ہیں امیر المومنین نے جب یہ سنا تو دوڑ کر امام حسن کو گود میں اٹھا لیا اور بے ساختہ پیار کرنے لگے امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ امام حسن علیہ السلام زبردست عالم بے مثل فقی اور عابد شب زندہ دار تھے زہد و تقوی آپ کا ترہ امتیاز تھا حاجت مندوں کی حاجت روائی بیواؤں یتیموں اور ناداروں کی خبرگیری و کفالت کرنا آپ کا شوار تھا جب آپ وضو کرتے تو چہرے کا رنگ متغیر ہو کر زرد ہو جاتا اور جب محراب عبادت میں کھڑے ہوتے تو کامپنے لگتے اور جب بھی موت اور فشار قبر کا تذکرہ کرتے تو اس قدر روتے کہ ریش مبارک آنسوں سے تر ہو جایا کرتی تھی مولا علی علیہ السلام کی خلافت کے دور میں ہونے والے مارکوں جمل سفین اور نہروان میں امام حسن علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کے ساتھ ساتھ رہے اور نمائی خدمات انجام دیں مورخین کے مطابق امام حسن علیہ السلام جنگ جمل سفین میں علمدار لشکر بھی تھے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد سینتیس سال کی عمر میں جب نظام حکومت آپ نے اپنے ہاتھوں میں لیا تو اس وقت زمانہ انتہائی پر آشوب تھا حضرت علی علیہ السلام جن کی تلوار اور شجاعت کی دھاک تمام عرب پر بیٹھی ہوئی تھی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے حالات اور محول کے ساتھ ساتھ اسلامی معاشرہ بگڑ چکا تھا ہر طرف تخریب کاریوں اور سازشوں کا بازار گرم تھا امام حسن علیہ السلام نے اس دوران ایک حلیم و حکیم اور سابر و شاکر خلیفہ کا کردار ادا کیا تاریخ کی روشنی میں پتا چلتا ہے کہ انہیں چھے بار زہر کے ذریعے شہید کروانے کی مضموم کوششیں کی گئیں بالآخر امام نے مدینہ میں مستقیل طور پر رہنے کا فیصلہ کیا دشمن یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح امام کی زندگی کا چراؤ گل کیا جائے لہٰذا اس مقصد کے لیے ان کی زوجہ جادہ ابن اشعس کا انتخاب کیا گیا اس نے مناسب وقت اور موقع دیکھتے ہوئے زہر کو اس وقت امام کے سرحانے رکھے ہوئے پانی میں ملا دیا جب امام اپنی خوابگاہ میں سو رہے تھے قریب ہی جناب زینب و ام قلسوم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہی تھی کچھ دیر گزری کہ امام علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو جناب زینب کو آواز دی جب وہ بیدار ہوئی تو فرمایا ابھی ابھی میں نے نانا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پدر بزرگوار علی مرتضی اور مادر گرامی فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا ہے اور وہ فرما رہے ہیں اے حسن کل تم ہمارے پاس ہوگے اس کے بعد آپ نے وضو کے لیے پانی طلب کیا اور وضو کرنے کے بعد اس پانی کو پیا جو آپ کے سرحانے رکھا تھا ادھر پانی حلق سے نیچے اترا اور ادھر زہر نے اپنا کام شروع کر دیا آپ نے فرمایا یہ کیسا پانی ہے کہ جس نے میرا کلیجہ پارا پارا کر دیا ہے سب اہل خانہ دوڑ کر امام کے پاس تشریف لائے تھوڑی دیر بعد خون کی قیہ ہوئی اور جگر کے بہتر ٹکڑے تشت میں آ گئے اور روح جسم اتھر سے پرواز کر گئی اور مدینہ کے درو دیوار سے نوہا و ماتن کی صدائیں بلند ہونے لگیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں موسیقی